موسیقی 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 کو دیکھا بولا تو یہاں اتنے جنگل میں ایک ایسا ہے بولا میں کیا بتاؤں آپ کو کی میری کیا پریشانی چل رہی تو اتنے میں کیا ہوا کی او سادھو بولے تو یہاں سے کتنی دو جائے گا کہاں جائے گا اس نے کہا ابھی میرے کو تو کوئی میرا گمستان نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا کہاں رہوں گا میری کوئی یہ نہیں ہے بس ایسا ہی چلے چاہ رہا ہوں یا تو زندہ نہ تو رہوں گا تو میری ماں نے مجھے گلیاں دیکھر حکال دیا ہے اور میں کچھ کام نہیں کرتا ہوں ایسا ماں نے کہا ہے میں تو اچھی زندگی جینا چاہتا تھا لیکن میں زندگی میں جی نہیں سکا اس لئے سادھو مہراج جی میں ہی ہاں جا رہا ہوں تو سادھو مہراج اس کو دیکھ کر ہسے کہ کہاں تک جائے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ چلے کہ ان کو ان کی جھوپڑی کٹیا تھی وہاں بھٹیا تک جانا تھا تو اس کے ساتھ چل رہے تھے چلتے چلتے سادھو مہراج کو ایک کانٹا چوب گیا تو اس لڑکے نے کیا کیا کہ مہراج بڑھا ہے مہراج جی آپ کو کانٹا چوب گیا اس نے کانٹا نکالا ان کے پاؤں دھوئے اور ان کی سیوہ شوشہ کی کہا مہراج جی آپ کو تکلیف ہے تو میں دو دن آپ کی سیوہ کر کے جاتا ہوں بولے میرے پاس کچھ ملنے والا نہیں ہے بیٹا میں ہی دودھ پر پانی پر جیتا ہوں یا تو کھانا بھی کچھ نہیں ملے گا بولے مہراج جی کوئی بات نہیں ایسے ہی بھی تو مرنے والا ہوں کہتے ہیں سادھو مہراج کی اگر سیوہ کی جائے تو کچھ نہیں کچھ نہیں میرا ایسا کچھ اچھا نہیں ہے پھر بھی میں آپ کہیں تو میں کہتا ہوں بیکار کہنے سے ہی بھی شادہ آپ کیا آپ کا اگر رشیر بات ہو تو کچھ ٹھیک ہوگا تو چلے جائے تو سادھو مہراج نے کہا چل یہاں سے ناراندھ سرور نزدیک ہے تیرے اوپر پدروں کا دوش رہنے کے کرنے تجھے ایسا ہوئے وہاں جائیں گے سادھو مہراج جی ناراندھ سرور تکائے اس کو اس کی پدر دوش کیلئے اس کی سادھنا کروائی اور اس کی کہا بیٹا اب تو یہاں سے تھوڑی دور آگے جا اور بول تجھے کیا چاہیے اس نے کہا میری ماں جو مجھے بیکار کہتی ہے اور مجھے گاؤں گالوں کے سامنے جو گلیاں دے کر حکال دی مہراج جی میں اتنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کو وہ تکلیف نہ ہو اور مجھے بیکار نہ کہے وہ کہے کہ میں بھی کچھ کارے کرنے والا اچھا لڑکا ہوں ایسا بولے تو مہراج کو مہراج جی کہا ٹھیک ہے بیٹا میں ترے پر تو پرسند ہوا میرے کو تو اسے کچھ نہیں چاہیے لیکن میں تجھے ایک چیز دیتا ہوں تو یہاں سے تھوڑی دور پر ناراندھ سرور کا پانی لیں اور فلانا یہاں سے تھوڑی دور پر ایک پیپل کا روش ہے وہاں نیل گائے رہتی ہے اس نیل گائے کے پاس جا کر اس پیپل کے روش کو پانچ دن پانے ڈال دے پانے ڈالنے کے بعد تو مجھے آ کر مل وہ آیا اور اس پانچ دن میں اس روش کو جیسا ان نے کہا پانے جالتے گیا نیل گائے آئی اور بعد میں وہاں دیکھتا ہے کہ جب سادہ مہراج کے پاس بولا آپ نے جیسا کہا میں نے ویسا پانے ڈال دیا سادہ مہراج جی میں آ گیا ہوں تو وہاں جو نیل گائے ہے تو نے دیکھتی دروش تو جہاں پانے ڈالتا تھا تو وہاں ابھی جا کر دیکھتا جا کیا ہے تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ نیل گائے نے گوبر ڈالا ہے تو سارا کا سارا گوبر سونے کا ہے اس نے دیکھا کہ اتنا سونا وہ بولا سادہ مہراج نے کہا کیا دیکھا ہے بولا مہراج جی وہ نیل گائے گوبر ڈالے تو سونا ہے بس تیری ماں تجھے بیکار کہتی تھی سورا کما کے لائے میرا تو نام ہوگا ماں بھی تاریف کرے ایک ماں یہاں سے کہتے ہوئے اس نے سنا اٹھایا اور مہاراج تو مہاراج اس کی خوشی کو دیکھ کر کہے بول بیٹا تجھے اور ایک بھی وردان دیتا ہوں تجھ جاتے جاتے اس کا اچھا ہو پیوکر میں وردان دیتا ہوں تجھے کچھ ور ہے تو مانگ لے اب اس نے کیا کہا ربو ایسا کچھ تو لیکن میرا جو وردان دے رہا ہوں وہ ایک ہی بار کام کرے گا تیرے کو جیون پر کام لے کرے گا ایک ور ایسا کچھ تو بھی بانگ لے وہ سوچنے لگا کہ ایسا کیا ور مانگو میں جس سے میری اچھا پرونہ ہو اور مہاراج تو دینے کے لئے تیار ہے اس نے کہا کہ میں جو کہوں وہ ہو جائے ایسا وردان دو یعنی میری اچھا جو ہوئی تو میں مانگ لوں گا ابھی مانگ لوں گا تو کب مانگوں گا شاید میرے کو ورد دے دو کہ میں جو بھی کہوں وہ مجھے مل جائے ایسا وردان کرو تو صد مارنے کا تتھاست ہو تو جیسا کہتا ہے بھائی سر اب وہ سونا لے کر خوشی کے ساتھ سب بانگ لے کر اپنے گاؤں پر طرف چلا وہ سب جنگل کا ایریہ تھا تھوڑی دور جانے کے بعد کہ اب بہت طوفان سے ورش آئی اتنی زور سے ورش آ رہی اور پانی کا پانی بھری ہے اب اس کو لگا کہ میں یہ ورشا میں اگر یہاں رو جاؤں اور یہاں کوئی تو چوڑ رہا کے پکڑ لیا یا میں پانی میں بھہ جاؤں تو یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے اب بولا وہ اب میں گاؤں جی گئے تک ایسی ورش آئی تو میں گاؤں پہنچنے ہی سکوں گا یا نہیں تو یہاں بھہ جاؤں گا تو کیسا ہوگا اس نے سادو مہراج کو تارتھان کی بولا میں یہاں جاؤں گا یہاں جاؤں گا اب تو ان کا وردان مانگ کر لیں گے بولا میں جہاں رہوں گا اس راج میں ورش آئی نہیں ہونی چاہی گے وہ سونا لے کے گا ورش آئی بند ہوگی وہ چلے گا اپنا سونا لے کے گھر کو گیا اور ماں کے پاس بولا دیکھ ماں میں نے کیا لائے اس نے ماں نے پوچھا بیڑھا ہے کہ اتنا سب کیسا لائے بولا ایسا میں نے یہاں مانانن سرور گیا تھا مجھے یہاں سب یہ ملا اور میں تھوڑھے تھوڑھے بند کر انٹر کر رہاں تو ماں بھی اب لوگ گاؤں والوں کو ماں بھی بولنے لگی میرا بیٹا اسی سادوست پروش کے وجہ سے سونا لے کے آیا ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے سب لوگ تعریف کرنی ہے اس کی شادی کرنی ہے وہ کرنی ہے سب لوگ بولنے لگے تو ہوا یہ کہ اس نے ورم مانگتے مانگتے گلت مانگ لیا تھا کہ میں جہاں رہا ہوں وہاں ورشان نہیں ہوگی اب اس راج میں ایک اور سال ہو گیا ورشان نہیں ہیں دوسرا سال ہو گیا ورشان نہیں ہے تیسرے سال ہو گیا anfari تراہی کر رہے ہیں سب لوگ ورشان کی نہیں دسرے گاؤں میں ورشان ہے یہاں واپ پارے مانباری نہیں ہے پورا زمین سوک گئی ہے سب سوک گئی ہے اب یہ باط سب لوگ پوٹ ہیں نگے تو ماتا کو اس نے بتایا تھا کہ ماں میں یہ آتیسہ میں ورشہ ہو رہی تھی تو میں نے ورمانگ لیا تھا کہ میں جہاں بھی رہوں وہاں ورشاں نہ ہو اور بولے کیا ہے راجہ سب پریشان ہے سب گاؤں میں ورشاں ہے میرے راج میں جہاں رہوں گا اس راج میں ورشاں ہی نہیں ہو اب تین سال ورشاں نے ہوئی تو ماتا کوئی بھی چنتا ہوئی اب دوسرے دوستوں کو بھی کہیں لے کہ اس نے کیا ورمانگا ہے اس سال سے ایسا ہوا آخر یہ بات ایسی ویسی جا کر راجہ کے قادمے پڑی کہ اس کے وجہ سے راج میں ورشاں نہیں ہو رہی ہے راجہ اس کو پکڑ کے لاؤ گیا بولے کیا ہوا اس میں پورا سنایا ہے ایسا ایسا ہوا بھی میں ایسا بول دیا ہوں اب میں جہاں بھی راجہ سادو نے ترثاستو کھا دیا تھا میں جس راج میں رہوں اس راج میں ورشاں نہیں ہوگی تو راجہ نے کہا یہ ایسا اگر رہا تو یہ سب ورشاں بند ہوگی تو لوگ کھانا پینا پرشو بکشی صاحب ہو جی اس کو گولی بار دے اس کو ختم کرو اس کا سر کاٹ کے پھیک دو وہاں کا منتری جو تھا انیل پڑھل کے ویسا ہشار تھا درہ اس نے کہا ربو آپ مہاراجہ ہے یہ تو اپنے کو بہت کام والا آدمی ہے بولے آپ اگر اس کو رکھ لیں گے تو آپ چکرورتی بن سکتے ہیں بولے کیسے چکرورتی کیسے بن سکتا ہوں کچھ نہیں ہے مہاراج اپنے بازوں میں جو راجہ ہے اس کے پاس اس کو بھیج دو چامتہ پڑ جائے گی آپ جا کے اس راجی کو جیت لیں گے ایسے کرتے ہوئے ایک ایک راجی جیتیں گے کہ اپنے چکرورتی بن سکتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اب اس کا کام ہو گیا اس کو ہر ایک راجی میں بھیج دیتا تھا ورشا نہیں ہوتی تھی یہ راجہ جاتا تھا رجہ کو بولتا تھا میں تمہارے کو ورشا گرواؤں گا اور تمہارے راجی کو دے تو راجہ کو ساتھاتا تھا اس پرکار دھیما کے معلوم کرتے ہوئے راجہ سارے راجیوں کو نکال کر چکرورتی تو بن گیا اب چکرورتی ہونے کے بعد راجہ کو لگا یہ سارے راجے میرے ہیں اب یہ رہا تو میرے راجے میں ورشا بند ہو جائے اب اس کو تو راجہ بنایا ہے راجہ تو ہوا اب بلا منتری اب تو اس کو ختم کر دینا چاہیے یہ رہا تو پر مائی چکرورتی بن کے کیا فائدہ پورا راجے ختم ہو جائے گا منتری بہت حوشار تھا اس نے بلا مہاراجی اس میں چندہ کرنے کی کیا بات ہے ایک بات کریں گے اس کو ایک راشتر کا ایک راجہ بنا دیں گے وہ جہاں رہے گا اس کے راجے بھرشانے ہوگی ہم تو بھت کے رہیں گے چند سے گھو رہے گے تو منتری کی بات اسے بہت اچھی لگی اور اس کو ایک راجہ دے دیا گیا راجہ دے دیا گیا تو اس کو تب بدھی آئی کہا رہا میں نے کیا مانگا میں راجہ تو بن گئے اب یہ بھرشانے ہوگی تو لوگ مارنگی مجھے اور لوگوں کو پتا چل گیا اب کیسے کرنا پھر وہ چلتے چلتے ٹارنٹ سرور آیا سادھو کو ڈھونڈا سادھو نہیں ملے پھر ایک دن روتے بھٹ گیا اور کہا کہ پربو میں نے ایسا مانگا یہ میری گلتی ہے لیکن سادھو مہارا جی اس وردان کا کچھ نیو کچھ توڑ تو بناو توڑ تو بتاؤ تو اس سادھو کے پرادتنا پر سادھو جی پرگٹھوے اور کہا تو نہیں مانگا تھا اس لئے میں نے دیا پربو ایسا نہیں میں جہاں رہوں وہاں ورشا نہیں پڑھنی جس راجعہ میں بولا تھا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میں ایک بات بتا دیتا ہوں میں جہاں رہتا ہوں وہاں کیول ٹین مہینے ورشا نہیں ہونی چاہیے بعد میں ورشا کال میں ورشا ہونی چاہیے بس اس وردان کو تھوڑا چھوٹا کر دو اور سادھو نے کہا میرا بات میری بات بھی چلے گی اور آپ کا کہا ہوا بھی چلے گا سادھو نے تتھاس تو کہا لیکن ایک کہانی بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ بات یہاں کے ناراندھ سروری سہتتا تھی کہ جو کرزدار تھا جس بھکتمندار ویدیہ کے قرن جو مانگتا تھا اس کی اس کی کرزہ ضرور اس کا کرزہ جاتا ہے اس کا رون مکت ہوتا ہے پترونوں سے ماترونوں سے اپنے سارے رونوں سے مکت ہوتا ہے ایسا کہا گیا ہے تو ان رونوں کو جب تک ہم چھوڑ کر نہیں جاتے ہم سہتتا نہیں پراپت کرتے تو اس سہتتا کو پراپت کرنے کے لیے ہمیں یہاں جو سادنہ کرنی ہے یہاں جو بگناوں کی سادنہ کرنی ہے ہم تو سارے کس نے کچھ سمجھے سے ہر ایک آدمی پیڑی تھے یا تو قرزے سے ہیں یا گھر میں من مٹاؤ کے قرن گھر میں روگوں کے قرن گھر میں دوسرے سمجھے کے قرن پیڑی تھے ہی ہے تو ان پیڑاؤں کے پیچھے کیا ہے ہم آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں گھر میں بہت اچھا ں偈 کی multiplierbroین نہیں کہ مجھے مجھے ان پیٹروں کا ان بڑوں کا ہمارے اوپر گھروں بھی ہوتا ہے کبھی سے گھر سے شاپیت ہوتا ہے کبھی ماتا پتہ سے شاپیت ہوتا ہے کبھی ہمیں گھروں لنہ کرتے ہیں کبھی بڑوں کو ہم نے دکھ دیا ہوا ہوتا ہے تبکہ اس کے قرن ہمارے بچوں کو نوکری نہیں ملتی یا بچے ہمارے کو کچھ بھی کچھ باتیں کرتے ہیں ہمارے گھر میں سکشانتی نہیں دے تو ان روڑوں کو چکانے کے لیے یہ ستھان نارانڈ سرور پہ ستھان سرشتھکا گیا ہے ویسے اپنے پورے بھارت میں چار سرور سرشتھتا سے کہے گئے ہیں ایک نارانڈ سرور مانس سرور بندو سرور پمپا سرور ایک چار سرور اپنے چاروں دشاؤں میں ہیں پمپا سرور دکشن میں آتا ہے جہاں انمان جی آلی لوگ رہا کرتے تھے پمپا سرور میں کہتے ہیں کہ اگر ہم یکشا گندر و کنا رب سرسادی دیوتاؤں کو اس پمپا سرور کے کنارگانو سادنہ کرتے ہیں تو وہ ہشتھت روڑ سے ستھا ہوتی ہے ویسے ہی یہاں پتروں کو ترکت کرنے کے لیے نارانڈ سرور کا آگیا ہے بندو سرور میں موکش و پرابتی کے لیے یا نیرگوڑ دیوتاؤں کو جن کا وگرہ وگرینی سترشیوں کو یا ان کو سدھا کرنے کے لیے بندو سرور سرشتہ کھا گیا ہے اور مانت سرور میں رحمہ کے مانت سترشیوں کو سدھا کرنے اور رحمہ وشنو مہش نات سمپردہ یا ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے مہا سادنہ سرشتہ کئی گئی ہیں تو اس پرکار ان سروروں کی وشنشتہ تائر کہتے ہیں